سلام دوستو 24 جولائی 1923 کو چٹزر لینڈ کے شہر لوزان میں ایک معایدہ ہوا جسے معایدہ لوزان کہا جاتا ہے اس معایدے کے تحت اٹومن امپائر ختم ہوا اور الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، سعودی عرب، یمن، کوئیت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، ترکی، یونان، بلغاریا، البانیا، کل ملا کر باویس کنٹریز وجود میں آئے جو کہ پہلے اٹومن امپائر کے انڈر تھے جولائی 2043 میں اس معایدے کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ معایدہ لوزان ایکسپائر ہو جائے گا؟ کیا ترکی کا پرائیم منسٹر سیب اردوان یہ سارے کنٹریز دوبارہ واپس دے لیں گے؟ اور خلافتی عثمانیہ دوبارہ بحال ہو جائے گا؟ اور اٹومن امپائر ایک بار پیرسی سپر پاور من جائے گا؟ آئیے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں رومن امپائر انسان تاریخ کی ایک بیمی سال سلطنت تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ساڑھے سات سو سال پہلے قائم ہوئی اگسٹس رومن امپائر کے پہلے شہنشاہ تھا اور پھر ایک ہزار سال تک یہ قائم و دائم رہی رومن دنیا میں سب سے لمبے عرصی کیلئے سپر پاور کا درجہ رکھنے والی ایک امپائر تھی عیسائیت کبھی بھی یورپ اور مغربی دنیا کا اتنا بڑا مذہم نہ ہوتا اگر اسے رومن حکمرانوں کی سرپرستی نہ ملتی مذہب اور قانون کے ساتھ ساتھ ان کی جنگیں بھی آج تک پڑھائی جاتی ہے رومن امپائر کے کمانڈر لیجنڈری تھے ان کے مچ سمیں آج بھی لوگ بڑے شوک سے دیکھتے ہیں رومن حکمرانوں کے سنگے مرمر سے تراشیو شہر تو اب مٹ چکے لیکن ان کی باقیات دیکھنی کیلئے لاکھوں لوگ ہر سال یورپ کے مختلف شہروں اور خاص کر اٹلی کا سفر کرتے ہیں یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ جب یہ اپنی اروج پر تھی تو اور پھر 29 مئی 1453 کو اٹمن ایمپائر کی سلطان محمد نے 22 سال کی عمر میں کسٹنطونیا یعنی مارڈن ترکی کے شہر اسٹرپول کو فتح کر کے رومن امپائر کے آخری نشانے بھی ختم کر دی لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹلی اور فرانس کے لاتاداد لوگ رومن امپائر کی ہی بچے ہیں اگر یہ دو ممالک اٹلی اور فرانس آج یہ دعویٰ کر دیں کہ وہ رومن امپائر کو دنیا پر دوبارہ قائم کریں گے تو کیا عرب، ایشیا، افریقہ اور روس کے وہ ممالک جو اس جگہ پر آج ہے جہاں کبھی رومن امپائر ہوا کرتی تھی یہ دعویٰ قبول کر لیں گے ظاہر ہے ہرگز نہیں کریں گے یہ ممالک تو پہلے اس دعویٰ کو سیریس ہی نہیں لیں گے اگر ان کنٹریز میں سے کسی نے سیریس لی یہ کوشش کی کہ رومن امپائر کو دوبارہ کڑا کیا جائے تو یہ ممالک جو پہلے رومن امپائر کے انڈر تھے ایسا کوشش کرنے والوں کی چمڑا اتار دیں گے بلکہ ان کی نام و نشان دنیا سے ختم کر دیں گے ویسی بھی ایسا پاسیبل ہی نہیں کہ کوئی آٹھ سو سال پرانے امپائر دوبارہ کڑا کر دے کیونکہ وہ دنیا جس میں رومن امپائر حکمران تھا سپر پاور تھا اب کہیں نہیں ہے اب ایک نئی دنیا ہے اسی طرح اگر پاکستان میں کسی دن ایک بندہ اٹھے اور کہے کہ میرے پردارہ کے زمانے میں انڈیا اور پاکستان دونوں پر مسلم امپائر ہوا کر دی تھی اور میں اسی دوبارہ بحال کروں گا تو ایسے بندے کو یا تو لوگ نشائی کہیں گے یا پاگل کیونکہ یہ ایک نئی دنیا ہے اور اس کی نئی حقیقتیں ہیں اب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں نے یہ لمبی داستانیں کیوں بیان کی تو اصل میں کچھ لوگ معاہدہ لوزان کو لے کے ترہ ترہ کے باتیں کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ معاہدہ لوزان کے سو سال مکمل ہونے پر طیب اور دوان خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال کر دیں گے کیونکہ جس معاہدے کے تحت اوٹومن امپائر اپنے زیادہ تر حصوں سے دستپردار ہو گیا تھا وہ معاہدہ دوہزار تیس میں سو سال پوری ہونے پر ایکسپائر ہو جائے گا پہلے جنگ عظیم جو کہ انیس سو چودہ سے انیس سو اٹارہ تک چار سال جاری رہی تھی اس میں جرمنی اور خلافتی عثمانیہ ایک طرف تھے جبکہ ان کی مقابلے میں برطانیہ فرانس اور دیگر طاقتیں دوسری طرف تھی تو اس جنگ میں اوٹومن امپائر اور اس کی اتحادی جرمنی ہار گیا جب ہار گئے تو جیتنی والوں نے اوٹومن امپائر کی زیادہ تر حصوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ہارنے والوں پر یعنی اوٹومن امپائر اور جرمنی پر کافی سارے پابندیاں لگائی اب یہاں پر ہمارا ٹاپک اوٹومن امپائر ہے تو ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کیا کیا رسٹرکشن لگائی گئی تھی سب سے بڑی رسٹرکشن تو یہ تھی کہ اوٹومن امپائر کے پورٹ کو ہی ختم کر دیا گیا جس کے بعد گریز جو اوٹومن امپائر کا حصہ تھا اس نے اناتولیا یعنی جو آج ترکی کا فیمس شہر ہے اس پر قبضہ کر لیا اور ممکن تھا کہ گریز پوری ترکی کو ہی قبضہ کر لیتا لیکن مصطفیٰ کمال جو ایک دلیر ترک لیڈر تھا اس نے ترک لوگوں کو قوم پرستی کے جنڈے ترے جمع کر لی اور پھر گریز کی پورٹ سے لڑ کر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور اپنے ملک سے بگا دیا اب جب فرانس اور برطانیہ نے دیکھا کہ ترک لوگ ایک بار پھر مصطفیٰ کمال کے قیادت میں اپنی علاقے واپس لیے جا رہے ہیں اور اگر ایسا چلتا رہا تو اس بار ایک نیا سلطنت قائم ہو جائے گا اور جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی تو انہوں نے ترک لیڈر مصطفیٰ کمال کو ایک پیشکش کی اور پھر آخر کار 24 جولائی 1943 کو سٹیزر لینڈ کے شہر لوزان میں ایک معایدہ ہوا جو معایدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے معایدے کے تحت ترکی نے ملجزائر، تیونس، مصر، سعودی عرب، یمن، کوئیت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، شام یعنی تمام تر کنٹریز جو اس سے چین لیے گئے تھے اس کو تسلیم کر لیا اور اس کے بدلے میں پوری دنیا سے مارڈرن ترکی کو تسلیم کروایا اور مصطفیٰ کمال نے آخری اٹومن ایمپائر کے خلیفہ عبدالحمید ثانی کے سارے پولیٹیکل اختیارات ختم کر دیئے اور پھر 3 مارٹ 1926 کو خلافتی عثمانیہ کا ادارہ ہی ختم کر دیا گیا عبدالحمید ثانی اپنے فیملی کے ساتھ فرانس کے شہر پیرس چلے گئے اور وہی پر انتقال کر گئے اور مرنے کے بعد سعودی شاہ عبدالعزیز کے درپاس پر مدینہ میں دفن کیا گیا لہٰذا ایسی اٹومن ایمپائر کا خاتمہ ہوا اور مارڈرن ترکی کو باقی ممالک سے تسلیم کروایا اور اگست 2023 کو اس معاہدے کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا زیادہ تر لوگ کہہ رہے کہ اب 100 سال بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا جس کے بعد ترکی کا پرائیم منسٹر صحیح بردوان اپنے کوئی علاقے واپس ٹیلیں گے اور اٹومن ایمپائر ایک بار پھر سے قائم ہو جائے گا تو دوستو معاہدہ لوزان میں ایسا کچھ بھی نہیں دکھا گیا تھا کہ 100 سال بعد یہ معاہدہ ایکسپائر ہو جائے گا یا جاری رہے گا یا اس کے کوئی ایکسپائر ریڈیٹ ہے یا نہیں تو ایسے میں اس معاہدے کو کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ایک شرط پہ وہ شرط یہ ہے کہ معاہدہ ختم کرنے والے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اس کے نتائج برداشت کر سکے وہ نئی معاہدے کو اپنے مرجی کے مطابق کروا سکے اور پھر اسی دنیا سے منوا بھی سکے تو ترکی نائنٹ پاورپول ملیٹری کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا ترکی صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے اور وہ ہے کہ وہ بندرگاہ بند کروا سکتا ہے یا اس پہ زیادہ ٹیکس لگا سکتا ہے لیکن طیب اردوان ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ آلڈی اس سے عرب و ڈالر فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان سارے چیزیں کو دیکھتے ہوئے معاہدہ لوزان بیکار ہے اور اب اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور عرب بظاہر لگتا نہیں لیکن ترکی کے ساتھ صدیوں سے دشمنی رکھتا ہے یہاں تک کہ عرب میں ترکی کے ڈراموں پر پابندی ہے فیمس ارتوگرل ڈرامے کے جواب میں سعودیہ نے کنگڈم آف فائر کے نام سے ڈراما بنا رکھا ہے جس میں خلافتی عثمانیہ کو ظالم اور مسلمانوں کا قاتل دکھایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ خلافتی عثمانیہ یا ترکوں کے کوئے ہوئے موالک ترکی دوبارہ کبھی نہیں لے سکتا کیونکہ اب دنیا الگ گیا اور اس کے نئی حقیقت ہے اگر آپ لوگوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھی تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں کیونکہ ہم اسی طرح کے ڈیسرچر ویڈیوز آپ کو پیش کرتے رہیں گے